سورة الانفال کی آیت نمبر ستر سورة الانفال کا دسوہ رکو اور دسوہ پارے کا چھٹا رکو اور یہ سورة الانفال کا آخری رکو ہے یا ایوہا نبی اے نبی اے غیب کی خبریں بتانے والے قل لمن فی ایدیکم من الاسرہ جو قیدی آپ کے ہاتھ میں ہیں ان سے فرمائیے این یعلم اللہ فی قلوبکم خیرین یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل آپ فرمائیے لمن فی ایدیکم من الاسرہ جو قیدی آپ کے ہاتھ میں ہیں جو ستر کافر بدر کے میدان میں قید ہوئے ان سے آپ نے جو فدیہ لیا ہے اور فدیہ میں مان لیا ہے تو آپ ان سے فرمائیے این یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی یعنی تم مسلمان ہو گئے اور مسلمان رہے یعطی کم خیرا مما اخیدا منکم تو جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جتنا فدیہ تم نے دیا ہے اس سے بہتر تمہیں مال دے گا ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ہیں یہ کفار قریش کے ان سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی بدر کے میدان میں جو جنگ کرنے کے لیے کافر آئے تھے تو دس یا بارہ کافر سردار تھے جنہوں نے پورا خرچہ اٹھایا تھا اور لوگوں کو اپنے خرچے پر جنگ کرنے کے لیے لائے تھے کھانے کی ذمہ داری ان پر تھی جن کے پاس سواری نہیں تھی جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا انہوں نے دیا تو ان میں حضرت عباس بھی تھے جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے آپ اس خرچ کے لیے بیس اوقعہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے ایک اوقعہ چالیس درم کا ہوتا ہے تقریباً بیس اوقعہ کا مطلب ہے تقریباً دو کلو سونا آپ لے کر چلے تھے لیکن ان کے ذمہ جس دن کھانا کھلانا تھا خاص اسی دن جنگ کا واقعہ پیش آیا اور جنگ میں کھانے کھلانے کی فرصت اور محلت نہ ملے تو یہ بیس اوقعہ سونا ان کے پاس بچ گیا جب وہ گرفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لے لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ کے طور پر چالیس اوقعہ سونا مقرر کیا ہے یعنی تقریباً چار کلو ساڑھے چار کلو سونا تو چالیس اوقعہ سونا فدیہ میرا مقرر ہوا ہے تو بیس اوقعہ سونا تو آپ لے چکے ہیں میں مسید بیس دے دیتا ہوں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا آپ نے شاہد فرمایا جو چیز ہماری مخالفت میں خرچ کرنے کے لئے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی اور قائدہ بھی یہی ہے کہ جو کافر جنگ میں مال لے کر آئے اور پھر وہ مال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے وہ مال غنیمت ہوتا ہے تو ان پر پورے چالیس اوقعہ سونے کا فدیہ مقرر کیا گیا اور ان سے یہ بھی کہا گیا کہ عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارس جو آپ کے دو بھتیجے ہیں وہ بھی قیدی ہیں ان کا فدیہ بھی آپ دیں تو اس طرح ایک سو بیس اوقعہ تقریباً بارہ چودہ کلو سونہ ان پر مقرر کیا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارس کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اس حال میں چھوڑیں گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ سونہ کہاں ہے جس کو آپ جب مقہ مقررمہ سے چل رہے تھے تو چلتے وقت آپ نے میری چچی ام الفضل سے یہ کہا کہ یہ سونہ دفن کر دو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آئے اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو یہ سونہ اتنا ہے کہ ساری زندگی کے لئے آپ کے لئے اور عبداللہ و بیدلہ فضل اور قسم چاروں بیٹوں کے لئے کافی ہوگا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارس کی آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ تو میرے اور آپ کی چچی کے دنمیان راست تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارس کیا میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ سچے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک آپ اس کے بندے و رسول ہیں میرے اس راز پر اللہ کے سوا کوئی متلے نہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کو حکم دیا وہ بھی اسلام لائے تو حضرت نوفل بن حارس اور حضرت عقیل بن عبی طالب بھی مسلمان ہو گئے اس پر یہ آیت قریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا ہے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے گا اگر تم اسلام پر ثابت قدم رہے